عوض باللہ من الشیطان اللہین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم کلاس سیکنڈ کے ہندی سٹارٹ کرنے جا رہی ہے پیش نمبر 29 لیسن نمبر 6 تین بائی پیارے بچوں اس لیسن میں ہمیں تین بائی کے بارے میں پڑھنا ہے جس میں کھرگوش کے تین بائی ہوتا ہے ایک کا نام کالے دوسرے کا نام بورے اور دوسرے کا نام سفید ہوتا ہے تینوں بائی جو ہے جنگل کے کسی کونے میں رہتے تھے تینوں بائی اپنا کام خود کرتے تھے کبھی کسی سے مدد نہیں مانتے تھے لیکن دوسروں کی مدد خوب کرتے تھے اسی طرح تینوں بائی جو ہے ایک بلی پریوار کی طرح رہتے تھے چلو ہم پڑھیں گے تین بائی کے بارے میں تین بائی تھے کالے بورے اور سفید تینوں گھرگوش تھے جنگل کے ایک کونے میں لکڑی کا گھر بنا کر رہتے تھے تینوں بائی اپنا کام سوائم کرتے تھے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے کنٹو دوسروں کی مدد خوب کرتے تھے تینوں بائی صبح سے شام تک کام میں جھٹے رہتے تھے بڑا بائی بازار سے سامان خرید کر لاتا سبزی، دال، آٹا، دھوٹھ گی، آدھی منجلہ بائی رسوئی پکاتا سب کے لیے چائے، ناشتہ اور پورا بوجن سمیں پر تیار کر دیتا چھوٹا بائی کھیت میں کام کرتا سبزی، فل اور آنا چگاتا تھا اسی طرح تینوں کھرگوش بائی ایک بلے پریوار کی طرح سکچین سے رہتے تھے ایک تین سفید کھرگوش کھیت پر کام کر رہا تھا پیچھے سے کوئی اس کی پونچ اینڈ نے لگا تین بائی تھے کالے، بورے اور سفید یعنی تین بائی تھے ایک کا نام کالے، دوسرے کا نام بورے اور تیسرے کا نام سفید تھے تینوں کھرگوش تھے تینوں بائی جو ہے کھرگوش تھے جنگل کے ایک کونے میں لکڑی کا گر بنا کر رہتے تھے تینوں بائی جو ہے جنگل کے کسی کونے میں لکڑی کا گر بنا کر اس میں رہتے تھے تینوں بائی اپنا کام سویم کرتے تھے تینوں بائی جو ہے اپنا کام خود کرتے تھے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے اپنے کام کے لئے کبھی دوسروں سے مدد نہیں مانگتے تھے کنتو دوسروں کی مدد خوب کرتے تھے لیکن دوسروں کی مدد خوب کرتے تھے تینوں بائی صبح سے شام تک کام میں جھٹے رہتے تھے تینوں بائی جو ہے صبح سے لے کر شام تک اپنے کام میں بیوزی رہتے تھے بڑا بائی بازار سے سامان خرید کر لاتا سب سے بڑا بائی جو ہے وہ بازار سے سامر خرید کر لاتا تھا جیسے کی سبزی، دال، آٹا، دودھ گی وغیرہ منجلہ بائی رسوئی پکاتا منجلہ بائی میں بیچ والا بائی جو ہے وہ رسوئی کا کام کرتا تھا سب کے لیے چائے، ناشتہ اور کورا، بوجن سمیں پر تیار کرتا تھا منجلہ بائی جو ہے وہ رسوئی کا کام کرتا تھا یعنی سب کے لیے ٹائم پہ، سمیں پہ، وقت پہ کھانا تیار کرتے تھے چھوٹا بائی کھیت پر کام کرتا تھا سب سے چھوٹا بائی جو ہے وہ کھیت پر کام کرتا تھا یعنی کھیتی باری کرتا تھا سبزی، فل اور آنا چھگاتا تھا اسی طرح تینوں کھرگوش بائی ایک پلے پریوار کی طرح سکھ چین سے رہتے تھے اسی طرح تینوں کھرگوش جو ہے ایک پلے پریوار کی طرح ایک اچھے پریوار کی طرح خوشی کے ساتھ رہتے تھے ایک دن سفید خرگوش کھیت پر کام کر رہا تھا پیچھے سے کوئی اس کی پونچ اینڈنے لگا کام کرتے وقت کام کرتے سمیں کسی نے اس کی پیچھے سے اس کی پونچ کھینچنے لگا تو پیارے بچوں آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جو آج ہم نے پڑھا اس کا اچھا سی ریڈنگ کرنی ہے نیکس کلاس میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دینے آباد